میں یاد کرتا ہوں کہ فیملی ایک ایسا یونٹ ہے جس کو خدا نے بنایا خدا نے کریئٹ کیا اور خدا نے اسے بلیس کیا اور خدا چاہتا ہے کہ اس کو برکت ملتی جائے لیکن آج ہم ایک اور بات کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ اسی فیملی میں بہت ساری مشکلات ہیں جو فیملی خدا نے کریئٹ کی اس کے اندر مشکلات کا ذکر کریں گے اور پھر سیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا انہیں ریزولف کرنا چاہتا ہے کیونکہ خدا نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرس سے پاؤ شیطان نے کیا کہا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا چرانے مگر مارنے ہلاک کرنے میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرس سے پاؤ جان چیپٹر ٹین ورس ٹین میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے ابلیس کا کام ہے کہ وہ گھروں کی خوشیوں کو چراتا ہے وہ آپ کو خوش ہوتا دیکھ نہیں سکتا وہ آپ کو کہہ کے لگاتا دیکھ نہیں سکتا وہ آپ کے چہروں پر سمائل نہیں دیکھنا چاہتا وہ آپ کے چہروں کے اوپر مایوسی دیکھنا چاہتا ہے پر یسم سی اس لیے اس دنیا میں آئے کہ چاہے ہم غریبی میں ہیں یا جس طرح سے بھی رہ رہے ہیں ہمارے چہروں میں شادمانی ہو خوشی ہو اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ شادمان رہتے ہیں ان کے چہروں پر خوشی رہتی ہے لیکن آج میں ان تمام باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں چند ایک باتوں کا جن کی وجہ سے ہمارے چہروں سے خوشی غائب ہو گئی جن کی وجہ سے ہماری بلیسنگز شیطان نے ہم سے چھین لی جن کی وجہ سے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آج گھروں کے اندر خوشی نہیں ہے برکت نہیں ہے لوگ گھروں کے اندر اچھے کھانے تو ہیں پر اچھی فیلوشپ نہیں ہے دلوں کے اندر رنجشیں ہیں دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے گراج ہے اور اسی لیے شاید ہم اپنی بلیسنگز کو بھی انجوائی نہیں کر پارے بائبل مقدس میں لکھا ہے قبر میں کون تیری ستائش کرے گا شکر گزاری کرے گا آج موقع ہے ہماری زندگی بائبل مقدس میں لکھا ہے چند دنوں کی ہے سائے کی طرح سے ہے دھال جانی ہے پر اس زندگی میں ہم نے اتنے غم پال لیا ہیں اتنی خوشیاں نہیں پال لی جتنے ہماری زندگیوں کے اندر غم ہیں پریشانیاں ہیں دشمنی ہے خامخواہ ہم نے لوگوں سے دشمنی لے رکھی اور اسی کو پال رہے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر بیٹرنیس کو کریئٹ کر رہے ہیں اور اس بیٹرنیس کی وجہ سے بہت سارے بیماریاں ہیں میں غور کر رہا تھا کہ بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز کی جو بیماری ہے میجارٹی آف فیملیز ہیں پوری دنیا میں آپ کو گھروں کے اندر ایک یا دو یا تین لوگ ایسے ملیں گے جو اس بیماری کا شکار ہوں گے اور اگر آپ ان کا روٹ کاؤز دیکھیں تو ہاں بہت سارے روٹ کاؤزز ہیں لیکن میجارٹی آپ کو جو کاؤز ملے گا وہ سٹریس ملے گا کہ سٹریس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ سٹریس کام کا نہیں ہوتا کام کا سٹریس تو مزدور کے اوپر بھی ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ وہ مزدور شاید ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوتا پر ذہنی بیماری کس طرح سے ہماری زندگیوں میں آتی ہے جب ہم ذہنی طور پر خوش نہیں ہوتے اندر سے سٹریسٹ آؤٹ ہوتے ہیں اور ہم صحیح طور پر فنکشن نہیں کر پاتے اچھے طور پر اپنی فیلنگز کو بتا نہیں سکتے اور پھر بیماریاں ہماری زندگی میں حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ہم بیمار ہو کر کچھ لوگ تو بڑی جوانی میں چلے جاتے ہیں آٹ اٹیک ہو جاتا ہے کڈنی سویل ہو جاتی ہیں جب سٹریسٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو الٹے سیدھے کھانے کھانے شروع کر دیتے ہیں اور آج بہت ساری فیملیز ہیں جن کی اندر یہ کمپلین ہے کہ میرا ہسپنڈ میری کیر نہیں کرتا وائف کہتی ہے کہ میرا ہسپنڈ نہیں کرتا ہسپنڈ کہتا ہے وائف نہیں کرتی اگر دونوں ٹھیک ہیں تو رشتے داروں سے یا بہو ساس یا بہن بھائی کوئی نہ کوئی کنٹنشن چل رہی ہے کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے کیونکہ یہ وہ یونٹ ہے جس کو خدا نے بنایا اور ڈیول اس یونٹ کو تباہ کر رہا ہے باغ عدن سے آج تک خدا نے آدم اور ہوا کو برکت دی فیملی کریئٹ کی اور اس یونٹ کو ڈیول نے تباہ کر دیا اور ان کی زندگی میں گناہ لے آیا گناہ کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو گئے اور آپ اس وقت سے آج تک دیکھئے کھروں کے اندر پرابلمز ہیں آپ شروع سے دیکھ لیجئے آدم کے دو بیٹوں کے اندر لڑائی چھکڑا تھا کوئی دنیا میں ایسے لوگ نہیں تھے کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی ٹیلیویجن نہیں تھا جہاں سے وہ سیکھتے آج کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں لوگوں نے ڈراموں سے سیکھا ہوگا فلموں سے سیکھتے آئی ایگری اگر ہم موویز ڈراموں انٹرنیٹ یا مختلف جوک ہم سیکھتے ہیں ان سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سیکھتے ہیں پر اگر ہم آدم کے ان دو بیٹوں کی طرف جائیں قائن اور حابل تو قائن کو کس نے سکھایا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرتے نو بڈی وز دیئر کوئی ڈراما نہیں تھا کوئی میڈیا نہیں تھا پر ایک میڈیا تھا جو میڈیا کے پیچھے تھا اور وہ اس وقت بھی تھا اور اس کا نام ڈیول ہے ابلیس جو آج کھروں میں تواہی اور بربادی کو لے کر آیا ہے جو اوپر بیٹھا انسانوں پر ہنس رہا ہے جو اوپر بیٹھا یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے کیونکہ صرف خاندہ نہیں بلکہ ملک لڑ رہے ہیں آپ انٹرنیٹ پر دیکھئے لوگ کوئی تصویر لگاتے ہیں لوگ اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے نیگٹیف کامنٹس لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے پیپل رائٹ ڈاؤن کامنٹس پورے پورے ایس سے لکھتے ہیں I don't know why they waste their energy خدا نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا بائبل مقدس میں میں جب دیکھ رہا تھا قوارلنگ is a silent killer لڑائی چھگڑا ایک ایسے silent خاموش killer کی طرح سے ہے ایک دیمک کی طرح سے ہے جو انسان کو کھاتا رہتا ہے اور بہت سارے خاندان اس کی لپیٹ میں ہیں اندر ہی اندر ان کی ہڈیاں گھل رہی ہیں ان کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں اور fighting کی وجہ سے لڑائی چھگڑے کی وجہ سے لوگوں کے پاس emotions نہیں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو I love you بھی کہہ سکیں because they fight a lot وہ تنظیہ ضرور ایک دوسرے کو I love you کہتے ہوں گے لیکن دل سے نہیں کہتے کیونکہ دل کے اندر بہت سارے گلے شکوے ہیں جسمانی طور پر شاید ہم hug بھی کرتے ہوں اور دل نہیں ملتے ایک دوسرے کے ساتھ میں جب book of visions کو پڑھ رہا تھا آپ میرے ساتھ رہیے گا بائبل مقدس میں یوں لکھا تھا کہ ابلیس کو موقع نہ دو اس کا مطلب ہے کہ جب لڑائی اور جھگڑا گھروں میں آتا ہے تو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں we provide an opportunity ہم اس کے لیے دروازے کھڑکیاں اپنا دل کھولتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں آ کر وہ خیالات پیدا کرے ہماری سوچوں میں وہ خیال پیدا کرے جس سے گھروں میں لڑائی ہو سکے کئی دفعہ بات بڑی نہیں ہوتی لیکن خیال اس بات کو فیول کرتے ہیں ابلیس فیول کرتا ہے اور وہ بات بڑی ہوتی چلی جاتی ہے ایٹریٹ میں اس کے متعلق پڑھ رہا تھا دوبارہ ہم اس آیت پر آئیں گے بائبل مقدس میں لکھا ہے چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے اور محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو کوئی دندی بات تمہارے موں سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس کے سننے والوں پر فضل ہو خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلسی کے دن کے لیے مہر ہوئی 31 آیت جس پر ہم چند لمحے آج گوھر کریں گے اور وہ یہ ہے ہر طرح کی تلق مزاجی کہر غصہ شورو گل بد گوئی ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں اب یہ وہ پیسچ ہے جو افسیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا اور پال نے ان باتوں کو ہائی لائٹ کیا کئی دفعہ ہم کہتے ہیں پہلی صدی کی کلیسیا کے اندر کوئی شاید پرابلمز نہیں تھی نہیں ان کے اندر بھی وہی پرابلمز تھی جو آج کی کلیسیاں میں ہیں کیا آج کی کلیسیا میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ وہ گندی باتیں کرتے ہیں کیا آج کی کلیسیا میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ وہ ابلیس کو موقع دیتے ہیں یہ اس وقت بھی تھا اور وہ آج بھی ہے اگر حابل نے ابلیس کو موقع دیا کہ وہ اس کے دل میں آئے اور اپنے بھائی کے لیے حصد کو پیدا کر دے تو میں اور آپ بھی موقع دیتے ہیں اسی لیے فائٹنگ کو یہ کہا گیا ہے لڑائی جھگڑے کو کہ it's a silent killer جس طرح ڈائیبیٹیز کو بلڈ پریشر کو کہا گیا ہے کہ یہ silent killer ہیں یہ آپ کی باڈی کے اندر رہتے ہیں اور دوسرے ازا کو ڈیمج کرتے رہتے ہیں ڈائیبیٹیز کڈنیز کو افیکٹ کرتی ہے زیادہ ہو جائے برین ہیمرچ ہو جاتا ہے گینگرین جیسی بیماریاں آ جاتی ہیں بلڈ پریشر ہارٹ اٹیک اور بہت ساری بیماریوں کو سامنے لے آتا ہے اور کبھی آپ نے غور کیا جھگڑے اور لڑائیاں ہماری زندگی میں کتنی ابطری کو لاتی ہیں یہ بھی silent killer ہے میں اس کی definition پڑھ رہا تھا بہت ساری definitions ہیں جس میں لکھائے hatred argument an angry argument disagreement ایسی اختلافات جن پر دو شخص متفق نہ ہوتے ہوں اور وہ لڑتے چلے جائیں اسے fight کہا جاتا ہے کوئی ایک شخص کہہ رہا ہے وہ ایسا ہے دوسرا کہہ رہا ہے نہیں تو غلط ہے دونوں ایک دوسرے کو غلط کہنے کے تل گئے اور پھر کہاں پر جا کر بات ختم ہوتی ہے آخر میں وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں آسمانوں پہ بھی جھگڑا ہوا شیطان نے جھگڑا کیا اور وہ جھگڑا کیا تھا i want worship میری بھی worship آج گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے i want my praise مجھے کیوں نہیں کہا جاتا میری تعریف کیوں نہیں ہوتی مجھے کیوں نہیں سمجھا جاتا اور اسی وجہ سے گھروں کے اندر رشتے ختم ہو جاتے ہیں آسمانوں پہ بھی یہ تھا devil نے یہ کہا میری پرستش ہو میں سب سے خوبصورت ہوں میں خدا کو شکست ہوں گا اور یہ سایہ کی کتاب اور ہزکیل کی چپٹر میں اس لڑائی کو بیان کر دیا گیا کہ شیطان نے کس خدا نے کس طرح سے شیطان کو گندگی کی طرح شکستے کا زمین پر پھینک دیا غور کریں اس بات پر کہ جب انسان فائٹ کرتا ہے جب وہ لڑتا اور چھگڑتا ہے جب وہ کہر میں ہوتا ہے تلخ مزاجی میں ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے شور و گل کرتا ہے تو اس تین چیزیں ہیں جن کو وہ ڈیمج کرتا ہے اور وہ کون سی ہیں وہ کسی کو منٹلی ٹارچر کر رہا ہے ذہنی طور پر آپ کسی کو اتنا آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میں نے کون سو سے ہاتھ لگا ہے پر آپ ذہنی طور پر ایک ایسا پریشر اس شخص کو دے رہے ہیں شاید اس لڑائی کی وجہ سے اس شخص کا ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کوئی بیماری جنم لے لے آپ کہیں گے جی میں نے تو کچھ نہیں کیا لیکن آپ کے کہنے آپ کے کرنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے ساتھی کی اس برکت کو آج بہت ساری برکتیں لوگوں کے اندر آج ڈرائی لینڈ کیوں ہے کیوں لوگوں کو برکت نہیں ملتی وائی لوگ بچوں کے لیے ترستے ہیں خدا نے تو یہ برکت دے دی لیکن کبھی آپ نے سوچا آخر کیا بات ہے کہ جب منٹلی ذہن نہیں ملتے تو برکت کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں جب میہ بیوی ایک پیچ پر نہیں ہوتے تو برکتیں بھی ختم ہوتی جاتی جاتی ہیں بائبل مقدس میں سے میں جب دیکھ رہا تھا کس طرح سے ہم منٹلی ٹارچر کرتے ہیں ذہنی طور پر مریض بنا دیتے ہیں لوگوں کو اور کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں آخر ہوا کیا تھا پر ہم انہیں نہیں پتا کہ اندر کیا چل رہا ہے میہ بیوی یا گھرانہ یا جو گھرانے کے اندر اگر میہ بیوی ٹھیک ہے تو گھرانوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ پر فائٹ چل رہی ہے جس سے وہ شخص منٹلی اپسیٹ ہے سو پہلی جو ڈیمیج آتا ہے ہماری زندگی میں ہم منٹل ڈیمیج پہنچاتے ہیں ہر شخص کو سائلنٹلی کل کر دیتے ہیں منٹلی اس کی ابلیٹی کو چھین لیتے ہیں شاید وہ بہت پروڈکٹیو ہو تو وہ اپنے کام میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ منٹلی لاچار ہو چکا ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہے اپنی کامپنی کے لیے اس سے کام اچھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ ہر وقت اپنے گھر کے مطلق سوچتا رہے گا یا رہے گی ان میں بیٹا یا بیٹی دونوں ہیں دونوں کو اگر کوئی بھی ٹورچر کر رہا ہے تو دونوں کی یہی کیفیت ہوگی بائبل مقدس میں ایک اور میں جب پڑھ رہا تھا آگے چل کے ہم حوالہ جات دیکھیں گے جلدی سے ایک اور جگہ ہم ایموشنلی کل کر دیتے ہیں ہم جذبات کو ختم کر دیتے ہیں جب ہم لڑائی اور جھگڑے اور فساد کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیتے ہیں جب ابلیس کو موقع دیتے ہیں وہ لڑائی اور جھگڑا لاتا ہے تو پھر جذبات نہیں ایک دوسرے کے لیے رہتے ہیں آپ ایک دوسرے کو مس نہیں کرتے ہیں آپ ایک دوسرے کو کل کرنا چاہتے ہیں you don't miss you want to kill بائبل میں لکھیں لفظ مار ڈالتے ہیں جب لفظوں کی لڑائی اتنی طاقتور ہوتی ہے تو قتل ہو جاتا ہے ایموشنلی پھر میاں بی بی ایک دوسرے سے گلہ کہتے رہتے ہیں جی ماں باپ بھی کہتے ہیں جی بچوں نے کبھی ہمیں اچھے الفاظ نہیں بولے پر کئی دفعہ انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ماں باپ کے موں سے بڑے سخت الفاظ اپنے بچوں کے لیے نکلتے ہوں اب بچوں کے ایموشنلی منٹلی ان کے جذبات ان کے لیے بہت چھنڈے ہو گئے چونکہ وہ ماں باپ ہے اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں لیکن ہم ایموشنلی بھی کل کر دیتے ہیں جذباتی طور پر ہم ان کی خوشی کو چھین لیتے ہیں چاہید ہم جانے ان جانے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں میں ایک باپ بھی ہوں اسی لیے یہ میں بات تمام پیرنٹس کو میاں بیوی کو گرنٹ پیرنٹس کو سب کو بتانا چاہتا ہوں فیملی ڈے کو جب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو خدا کی بکششوں کو سیلیبریٹ کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم کتنی بڑی برکت خدا نے ہمیں دی ہے ہم منٹلی کسی کو ٹارچر نہ کریں ایموشنلی کسی کو ٹارچر نہ کریں فیزیکلی کسی کو ٹارچر نہ کریں کیونکہ جب لڑائی اور جھگڑا گھر میں آتا ہے منٹلی ایموشنلی فیزیکلی ڈیمیج آتا ہے اور چیزیں تباہی اور بربادی کی طرف چلی جاتی ہیں میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا لکھا ہے سٹرائیف اس ٹاریبل اس لائکہ ایول سپیرٹ لڑائی اور جھگڑا نائنصافی اختلافات تصادم ایک بدرو کی طرح سے ہیں جس نے ہمارے گھروں کو گھیر رکھا ہے اور وہ بدرو جب آتی ہے تو وہ بہت ساری تباہی کا وہ ایک ایٹموسفیر کر دیتی ہے اور ایٹموسفیر کے لیے لکھا ہے کہ وہ ایک ایول سپیرٹ کی طرح سے ہے جیسے جب آپ باہر جاتے ہیں سورج کے سامنے جب بادل آ جاتا ہے تو آپ اسے فیل کر سکتے ہیں کہ اس وقت روشنی رکی ہوئی ہے اسی طرح جب گھر میں فائٹنگ کوئرلنگ سٹرائف کسی طرح کی بیٹل گراؤنڈ تیار ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت کالے بادل گھر کے اوپر چھائے ہوئے ہیں خداون یسو کی روشنی ہم پر نہیں پڑ رہی کلام کی روشنی نہیں پڑ رہی کیونکہ کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ جو دڑائی جھگڑا ہے الچاؤ ہے وہ ایک ٹرائپ ہے ڈیول کی طرف سے جو میریجز کو بزنس کو چرچز کو تباہ کر رہا ہے اور اس تباہی سے بچنے کے لیے what we need to do ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے سال میں ایک دفعہ بیوی خاون کو یا خاون بیوی کو پھول دے دے یا پیرنٹس کو یا آپ تھینکیو کریں یا اپنی فیملی سیلیبریٹ کریں وہ کافی نہیں ہیں this is not enough every day ہر روز آپ کی اور میری زندگی کے اندر خوشی ہونی چاہیے کیونکہ خدا نے آپ کو اس لیے باندھا کہ آپ خوش ہو سکیں خدا نے آپ کو اس لیے باندھا کہ آپ برکت پا سکیں so it's very very important کہ ہم اس جھگڑے کی نویت کو سمجھ سکیں ہم ابلیز کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے how dangerous is وہ آپ کے ذہن میں لائے گا کہ اس طریقے سے attack کر how come اس نے آپ کو یہ کہہ دیا لیکن اگر آپ طاقتور ہیں اگر آپ اکل مند ہیں تو آپ اپنی زبان کو بند رکھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ شیطان مجھے اس وقت اکسا رہا ہے کہ میں برے ورڈ کہوں تاکہ ہمارے گھر کے اندر یہ evil spirit ناچے اور ہمارے گھر کے سکون کو لوٹ کر لے جائے میں جب اس کے causes کو دیکھ رہا تھا تو اس میں بہت سارے بہت سارے اس کے causes ہیں بہت زیادہ اس کے causes ہیں جہاں سے یہ دروازہ ابلیس ہمارے ہمارے گھروں میں انٹر ہوتا ہے لکھا ابلیس کو موقع نہ دو پر بہت ساری کھڑکیاں اور دروازے ہیں جن سے وہ انٹر ہو جاتا ہے اس کا بھی وائی فائی ہے وہ بھی اپنے وائی فائی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا تھا گریڈ لالچ کے ذریعہ سے وہ ہمارے گھروں میں آتا ہے اور لڑائی کو پیدا کرتا ہے گریڈ کئی دفعہ ہم گریڈ کو انڈسٹین نہیں کرتے امسال کی کتاب میں لکھا ہے جس کے دل میں لالچ ہے کیا لکھا ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے اب ساب ساب یہاں پر لکھا ہے کہ جھگڑا کیسے آتا ہے جس کے دل میں لالچ ہے ابلیز کو کیسے موقع مل گیا ہمارے گھر میں انٹر ہونے کا لالچ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن کا لالچ ہو کہ جی نہیں میں ٹاپ پر ہوں لالچ ہوتا نا اپنی اپنی پوزیشن میاں بیوی سیو کرتے ہے اس کو کیوں ہیڈ بنایا گیا بیوی کو نہیں کہا گیا بھائی جو کلام میں لکھا ہے ہمیں اس کو دیکھنا ہے اگر سار کسی کو کہا گیا ہے تو جسم بھی کسی کو کہا گیا ہے اگر خدا نے خامن کو سر کہا ہے لیڈر کہا ہے تو بیوی کو جسم بنایا ہے سر بیوی کے بغیر سر جسم کے بغیر ادھورہ ہے اور جسم سر کے بغیر ادھورہ ہے دونوں فنکشن نہیں کر سکتے ہم امپورٹن سمجھتے نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ سوچیں دو سر لگے ہوں جس جسم کے اوپر تو وہ نارمل باڈی ہوگی نو وہ نارمل باڈی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے جی میری بیوی مجھے پوچھتی نہیں ہے چاہید پوزیشن کا لالچ تو جھگڑا ہو گیا بیوی کے لیے یا پھر لکھا ہے جس کا توقل خداون پر ہے وہ فرابہ کیا جائے گا جھگڑے کی وجہ لالچ کی وجہ سے بھی جھگڑا برپا ہوتا ہے پیسوں کی وجہ سے جھگڑے آتے ہیں مجھے کیوں نہیں زیادہ ملا پارٹنرشپ ہو کوئی ایک ساتھی بہت زیادہ پیسہ لے جائے جھگڑا برپا ہوگا جتنے پانچ چھے دس جتنے ساتھی ہوں گے وہ پیدا کرتی ہے لالچ کئی بچے گھروں میں لالچ ہوتے ہیں مجھے ہی سب کچھ ملے باقی بہن بھائیوں کو نہ ملے تو بہن بھائیوں کے اندر جھگڑا آ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہے یوسف جب ان کے بھائیوں کو یوسف کے اوپر غصہ تھا تو خواب کت کھاں سے دیکھتا ہے جھگڑا برپا ہو گیا جھگڑا تو شروع سے ہے ایک دم سے لالچ ہے جی تو چاہتا ہے ہماری پوزیشن بھی چھینے ہاو کم انہوں نے اس کو مار دیا مارا اور بیچ دیا پھر بائیبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے جیمز چپٹر فور ورس ون تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آئے یہ خدا یسو مسی کا بھائی ہے جو لکھ رہا ہے پہلی صدی کی کلیسیہ پہلا بشپ کلیسیہ کو لکھ رہا ہے کہ جھگڑے کہاں سے آئے تم میں لکھا ہے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے عزام فساد کرتی ہیں تم خواہش تو کرتے ہو تمہیں ملتا نہیں خون اور حسد کرتے ہو کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے اور لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں لکھا ہے اور تم مانگتے ہو پر پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی جائے جیمس چیپٹر فور ورس ون ٹو ٹری جیمس چیپٹر ٹری ورس سکستین اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے اور کیجئے کہاں کیا لکھا ہے جہاں حسد اور تفرقہ ڈیفرنسز حسد ہو سکتا ہے کئی دفعہ کچھ جھگڑے ہیں جو بائبل میں بھی جن کا ذکر کیا گیا جن کو ہم شروع سے کہتے ہیں ساس بہو کا لے کچھ اور ایسے جھگڑے ہیں بہو ساس اور دوسری بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑا نیبرز میں اس طریقے سے جو جھگڑے ہیں تو بائبل مقدس کیا بتاتی ہے اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہے وہاں فساد کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو بیٹا بیوی کو زیادہ بات کرتا ہے تو جو ماں ہے وہ حسد کرتی ہے کہ آج کل بیٹا مجھے کیوں نہیں پوچھتا میری تو قدر ہی نہیں رہی تو فساد کھڑا ہو جاتا ہے لڑائیاں آجاتی ہیں پرابلمز آجاتی ہیں پہلے نمبر پر ہم نہیں رہے ہم بائبل کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں کہ جو ماں باپ کی پوزیشن ہے وہ تو ماں باپ کی ہے پراب بچوں کی ایک علیدہ فیملی شروع ہو گئی اور ان کی ایک علیدہ ذمہ داری آگئی تو ہمیں کیٹیگرائز نہیں کرنا کہ نمبر ون کون ہے ماں باپ تو نمبر ون نہیں ہیں ہمیشہ وہ تو رہیں گے لیکن آپ ان کی پوزیشن چینج ہو گئی اب اس بیٹے یا بیٹی کے اوپر ایک اور ذمہ داری آگئی تو لیکن جہاں حسد ہے کئی دفعہ بیٹا ماں کو یا باپ کو یا اپنی فیملی کو پوچھے تو جو لڑکیاں ہیں کئی دفعہ وہ جھگڑا کرتی ہیں حسد کی وجہ سے تو فرقہ کہ جی میرے سے زیادہ آپ نے ان کو کیوں اہمیت دی اپنے قزن اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کو ان کو کیوں پوچھا میرے گھر والوں کو کیوں نہیں پوچھا فساد کھڑا ہو جاتا ہے بائبل مقدس کیا جھگڑا ہے تو یہ جان لے وہاں پر حسد بھی ہے کئی دفعہ کنسٹرکشن ورکر آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پر جب ہم دیوار کو کھولیں گے تو پھر پتہ لگے گا اصلی پرابلم کیا ہے پرابلم چھوٹی سی نظر آتی پر جب دیوار کھلتی ہے پیچھے پتہ لگتا ہے پیچھے تو بہت زیادہ بیماریاں ہیں یہاں پر تو حسد کا بڑا بہت بڑی بدروح ہے لالچ کی بدروح ہے جو گھروں میں کام کر رہی ہے تو خاندان تباہ ہو رہے ہیں برکت نہیں مل رہی اس سال کے شروع میں before you celebrate valentine's day family day مختلف اپنی marriage anniversary اور مختلف اور i wanted to remind you اس فساد کو ختم کریں حسد کو ختم کریں اور پھر آپ کو برکت ملے گی بیبل مقدس میں لکھا ہے خدا میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا حسد نہ کریں مسرور رہیں وہ آپ کے دل کی مرادیں بھی پوری کرے گا آپ کو کام کے اوپر ہم جھگڑا کرتے میری بڑی بات ہے کلیسیائی طور پر پرائیڈ تکبر کی وجہ سے جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں بائیبل مقدس میں پروبس چپٹر تھرٹین ورس ٹین امسال کی کتاب تیرواں باپ اس کی دسویں آیت میں لکھا ہے تکبر سے صرف جھگڑے پیدا ہوتا ہے پرائیڈ لیڈز ٹو کوال فائٹ جہاں پر بھی تکبر ہے غرور ہے جھگڑا پیدا ہی ہوگا اور جہاں پر پرائیڈ نہیں ہے وہاں پر ہمبل نیس ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں جھگڑا وہ کہتے اوہ ماف کریں جی چھوڑیں ان باتوں کو میرے آگے سے ایسے وہ گزر گئے ہاکم اس نے مجھے سلام نہیں کیا ہاکم جی وہ مجھ سے چھوٹا ہے اور دیکھیں جی اس کی چال دیکھیں میرے سامنے سے ایسے غرور سے نکل گیا تو بائیبل مقدس کیا بتاتی ہے جہاں پر بھی پرائیڈ ہے وہاں پر جھگڑا ہے آسمانوں پر کیا آیا تھا سب سے پہلا گناہ کون سا تھا تکبر پرائیڈ شیطان کو اپنے اوپر فخر آیا اور فخر سے کیا پیدا ہوا جھگڑا اس نے خدا کے ساتھ جھگڑا کیا جب بھی آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں کسی دوسرے سے چاہے آپ گھروں میں کوئی بھی پوزیشن ہو آپ ہزبن اگر بیوی سے سپیریئر سمجھتا ہے وہ جھگڑا پیدا ہوگا بیوی اگر خاون سے سمجھتی ہے تو جھگڑا پیدا ہوگا کوئی بھی جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہاں پر جھگڑا پیدا ہوگا بائبل مقدس اس بات کی طرف ہماری ہماری زندگی کے اندر پرائیڈ ہماری زندگی میں جھگڑے لاتی ہے پھر غصہ ہماری زندگیوں میں جھگڑے کو پیدا کرتا ہے لکھا ہے کہر الودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں بس پھر من غصہ چڑھ گیا اچھا ان کی یہ کئی دفعہ ہم لوگ اس بات کو بھی یوٹلائز کرتے ہیں بس پھر غصہ آگیا غصے میں پھر ہم نہیں دیکھتے پر غصے میں کیا آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ یسو کے خون سے خریدے گئے ہیں لکھا ہے غصہ تو کرو پر گناہ نہ گصے میں ہم گالیاں بھی دے دیتے ہیں کئی لوگوں کو میں دیکھ ہے they say whatever they can کیونکہ اس ٹائم غصہ ہے تو غصے کو ہم کہتے ہیں جی غصہ مات کیا ایکسیڈنٹ معاف ہوتا ہے نو کیا غصے میں آپ سپیڈنگ کریں تو آپ پولیس ٹکٹ نہیں دے گی آپ پولیس والے کو کہیں جی میں غصے میں تھا تو میں گاڑی چلا رہا ہوں تو کیا کروں کیونکہ آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں گصہ تو کرنا ہے پر ہمارا بیہیوئر کیا ہوگا غصے میں آپ خاموش ہو جائیں آپ کسی تنہائی والی جگہ پر چلے جائیں آپ باہر نکل جائیں گروسری کرنا شروع کریں اور وہاں پر دعا کریں کہ خدا میری مدد کریں مجھے گصہ ہوتا تو میں صفائی شروع کر دیتا پھر اچھی صفائی ہوتی اور زیادہ اچھی کلیننگ کرتا گصے میں ہوتا برش بھی زیادہ تیزی سے پھر میں پھیرتا صفائی شروع کر اور کچھ نہیں گراج اپنا کھول لیں کچھ ایسا کام کرنا شروع کریں آپ کا غصہ ایک دم سے بلڈ پریشر کی معنی گاؤن ہونا شروع ہو جائے گا ڈرنک واتر غصہ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا اور جب غصے میں ہوتے ہیں اس وقت ہم سوچ سامنے آئے کسی پاسٹر نے ایک اتنے غصے میں وہ تھی سو غصہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے انگرنیس بائبل مقدس لکھا ہے کہر الودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے غزب ناگ گناہ میں زیادتی کرتا ہے آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل کا فروتن عزت حاصل کرے گا اور بائبل مقدس میں پروب چپٹر سکسٹین ورس تھرٹی ٹو میں لکھ ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے پہلوان سے بہتر ہے اور جو اپنی روح پر زابط ہے وہ اس شہر کو لے لیتا ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں think کہ آپ نے پورے شہر کو فتح کر لی فیملی میں خوشی لانا چاہتے ہیں تو غصے پر فتح حاصل کر لیں pride آپ کی زندگی میں نہ ہو حسد آپ کی زندگی میں نہ ہو بائبل مقدس میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں پولش کئی دفعہ questions کرتے ہیں لکھا ہے کہ وہ یہ باتیں انہیں یاد دلا کہ خدا کے سامنے تاقید کر کے لفظی تقرار نہ کریں جن سے کچھ حاصل نہیں بلکہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں کئی دفعہ کچھ لوگوں کی اپنی فلوسفی ہوتی ہے وہ جھگڑا ضرور پیدا کریں گے پر ہار نہیں مانیں گے انہوں نے تقرار کری جانے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے لفظی تقرار سو یہ خدا کا بندہ پول بتاتا ہے لفظی تقرار میں نہ پڑ خاموش ہو جائے لفظی تقرار سننے والے بگڑ جاتے ہیں اس ٹائم تے پاہ میں غلط ٹھیک بھی ہوئے لوگ کہہ دیں نہیں جی میں جو ٹھیک ہے حکم آپ کیسے ٹھیک ہو سکتے تموتھیس کو بتا رہا تھا کہ اگر ان کو تعلیم دے پھر آگے چل کے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ لفظی تقرار کرنے کا مرض ہے پہلا تموتھیس چھٹا واپ اس کی چوتھی آئیت لیکھا وہ مغرور ہے کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تقرار کرنے کا مرض ہے کئیوں کو مرض ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے انہوں نے تقرار ضرور کرنا ہے آپ کئی بیٹیاں بہنیں آپ مجھے معاف کیجئے گا بیٹیاں اور بہنوں بھائیوں کو بھی آپ ان کے سامنے کوئی بات کریں آپ ان سے جیت نہیں سکیں گے وہ آپ کو کہیں گے جی نہیں یہ بات ایسے نہیں جو باتوں کو سیکھنا نہیں چاہتے جو توڑ مروڑ کے آپ کو غلط پروف کر دیں کہ نہیں میں جو کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے لکھے ان کو وہ مغرور ہیں ان کے اندر کیا ہے غرور ہے بحث اور لفظی تقرار کرنے کا مرض ہے بیماری ہے یہ مرض کہتے ہیں بیماری کو یہ بیماری یہ جی انہوں نے بیس تو باز نہیں آنا لکھے جس سے کیا پیدا ہوگا حسد اور جھگڑے بدگوئیاں بدگمانیاں فرس تمیتھی چیپٹر سیکس ورس پور پڑھ رہا ہوں پور اور فائی لکھے ان آدمیوں کو جن کی اکل بگڑ گئی اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور جھگڑا جب زندگیوں میں آتا ہے تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے اور ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے آئندہ دنوں کے لیے تاکہ ہم فیملی کے متعلق سیکھ سیکھ سیکھیں کہ ہم سیکھیں کہ وہ کون سے سائلنٹ کلر ہیں جو ہمارے گھروں میں دیمک کی طرح سے ہماری زندگیوں میں آگئے جو ہمیں کل کر رہے ہیں اور ہم جانے ان جانے میں اپنی زندگیاں دعو پہ لگا رہے ہیں اس لیے ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا ہمیں اپنے غصے پر قابو کرنا ہے اور جو غصے کو قابو کر لیتا ہے وہ شہر کو فتح کر لیتا ہے